امام بڑا خاردر شب 26 مارچ سن 61 مطابق شب 8 شوال جناب علامہ رشید برابی صاحب کی تقریر سماعت فرمائیے من الشرطان العیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحتدی لولا ان حدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والسلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما صبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطحرہم تطہیرہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم ومبرم خطاب العظیم وعمل جدار کانا لغلامین یتیمین فی المدینت وکانا تحتہو کنز لہما وکانا ابوہما صالحا فارادا ربکا ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمت من ربک وما فعلتہو ان عمری ذالکا تأذیلو ما لم تستع علیہ صبراء صلوات سورہ کحف کلام مجید کا اٹھاروان سورہ آیت کا نشان باسی ارشاد ہوتا ہے اور وہ دیوار وہ دو یتیم بچوں کی ہے جو شہر میں رہتے ہیں اور ان دونوں کا باپ صالح تھا اس دیوار کے نیچے ان دونوں بچوں کا خیزانہ ہے تیرے رب نے یہی چاہا کہ یہ بچے جوان ہوں اور اپنے خیزانے کو نکال لیں یہ تیرے رب کی رحمت ہے موسیٰ میں نے یہ گرتی ہوئی دیوار کو سہرہ میں اس لیے پھر سے بنا دیا کہ یہ اللہ ہی کا حکم تھا میں نے اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کیا یہ تیرے رب کی رحمت ہے موسیٰ اور یہ ہے تعویل میرے ان تمام کاموں کی جس پر تجھ کو صبر کی استطاعت نہ تھی قرآن مجید کی مسلسل تلاوت کرنے والوں سے یہ واقعہ سورہ کحف کا پوشیدہ نہیں ہے حضرت قضر نے حضرت موسیٰ کی معیت میں ایک کشتی میں بیٹھ کر اس کشتی کو معیوب کر دیا تھا اس میں سوراغ ڈال دیئے تھے ایک لوٹکے کو ختل کیا تھا اور ایک گرتی ہوئی دیوار کی تعمیر کی تھی بار بار حضرت موسیٰ یہ کہہ رہے تھے کہ اچھی خاصی کشتی کو خراب کرنا کسی بچے کو قتل کر دینا اور ایک ایسے موقع پر جبکہ ہم بھوک میں پریشان تھے سہرہ میں جا کے ایک دیوار کی تعمیر کر دینا یہ امور ہمارے عقل میں نہیں آتے تو اس وقت انہوں نے اپنے امور کی تحویل کی من جملہ اس کے یہی کہ جس دیوار کی حضرت قضر نے تعمیر کی اس کے متعلق انہوں نے افہام و تفہیم کی صورت میں یہ کہا کہ اے موسیٰ یہ تیرے رب کا حکم ہے یہ میرا فعل نہیں ہے اس کی مرضی یہ تھی کہ یہ دیوار گرنے نہ پائے اس میں یتیم بچوں کا خزانہ پنہا ہے نیچے اور اللہ نے یہی چاہا کہ اس کی حفاظت کرے اس آیت کے متعلق اور کچھ نہیں کہنا ہے سوائے اس کے کہ شیق صدوق نے عمالی میں اپنے اسناد سے روایت کی زید شہید سے زید شہید امام زین العابدین کے وہ صاحب زادیں ہیں جن کی یاد آپ سال میں ایک مرتبہ مناتے ہیں زید شہید نے اس آیت کی تلاوت کر کے اپنے دوستوں سے یہ کہا کہ سنو خداوند عالم نے دو یتیم بچوں کے خزانوں کی حفاظت کی اس لیے کہ ان کا باپ صالح تھا رشاد فرمایا کہ ہم زیادہ مستحق ہیں حفاظت کے ہم زیادہ مستحق ہیں حفاظت کے کہ ہمارے جد محمد مصطفیٰ اور ہماری دادی صدیق طاہرہ فاطمہ زہرہ صلوات اللہ یہ زید شہید نے صرف کیا اس آیت کو اس معنی میں کہ ہم زیادہ مستحق حفاظت ہیں اور خدا یقیناً ہماری بھی حفاظت کرے گا اس سلسلے میں معصومین کے اور بھی حادیث ہیں چنانچہ شیق صدوق نے اپنے صحیح ترین اثنات سے صادق آل محمد سے روایت کی کہ معصوم نے فرمایا اپنے راوی سے کہ تجھ کو معلوم ہے دیوار کے نیچے خزانہ کیا تھا سونا تھا چاندی تھی ہموال تھے عرص کیا نہیں معلوم ریاض کرمایا دیوار کے نیچے ایک کاغذ تھا اور اس کاغذ پہ یہ لکھا ہوا تھا تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جس کو موت کا یقین ہو اور وہ ہستا ہو یہ صادق آل محمد کا ارشاد ہے تعجب کرتا ہوں اس جس کو موت پہ یقین ہو اور وہ فرح ناک ہو حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کی تلاوت سے آیت کی تعویل پر گفتگو مقصود نہیں تھی بلکہ واقعی معصوم نے اس قزانے کا جو پتا دیا کہ دیوار کے نیچے قزانہ تھا اور چاہتا تھا خدا کہ یہ بچے بڑے ہو کر اس قزانے کو پالیں اور معصوم فرماتے ہیں قزانہ یہ تھا کہ اگر موت پر یقین ہے تو مسررتیں کیسی بہت یجیب بات ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مستبدین عالم جن کو کچھ ظلم کی عادت سی ہو گئی ہے جو استعداد پر طلعے ہوئے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو نہ اپنی موت پر یقین ہے نہ ان کو محشر پر اعتقاد وہ سمجھتے ہیں کہ اگر موت آنی ہے تو ہم اس کو ٹالیں گے بہت دنوں اور محشر کے لئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قطعا عقیدہ نہیں ہے محشر پر ورنہ انسان اتنا ظالم تو ہو نہیں سکتا ظلم کے اس کمال پر تو انسان جا نہیں سکتا دولتیں وجاہتیں سلطنتیں امیریاں تونگری یہ سب کی حد نزہ تا جھٹکا ہے نا یا کوئی اس پہ اعتراض ہے کسی کو نزہ کی ہچ کی اس پورے تبختر کی حد ہے اس پورے تکاثر کی حد ہے اور پھر کیا ہے کچھ نہیں معلوم اور پھر 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 کھن امیریاں کھو کھو دیگر جائیں تو پھر صد آفری ہیں مظلوم کے اس صبر پر جو یہ یقین کر کے صبر کر رہا ہے کہ محشر میں تو آنا ہے نا بہر صورت اگر انسان واقعی مسلمان ہے کلمہ گو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ عقیدہ محشر ضرورت دین ہے جس کا انکار کفر ہے یوم آقر پر یقین رکھنا ہے اس کے لئے اپنے کو آمادہ رکھنا ہے تو پھر ہم تو نہیں سمجھتے کہ انسان کبھی کسی وقت بھی اپنے حدود کو توڑ کے نکل سکتا ہے کبھی نہیں اور اب رہا جیسے کہ میری عادت ہے میں تو ہمیشہ واضح کرتے رہتا ہوں کہ ظلم کے مقابل میں ہمیشہ فتح مظلوم کی ہے ہمیشہ فتح مظلوم کی ہے ظالم نے ظلم کیا سمجھو شکست ہو گئی سمجھو شکست ہو گئی مظلوم نے صبر کیا سمجھو کہ فاتح ہے سمجھو کہ فاتح ہے اب اگر ایک فرد پر ظلم ہوا اور وہ فرد مظلوم ہے تو سمجھ لو فرد کی فتح ہے اگر پوری قوم پر ظلم ہوا اور پوری قوم نے صبر کیا تو سمجھ لو پوری قوم کی فتح ہے وہ انفرادی ہو کہ اجتماعی اور پھر ہم ہم اپنا تعریف کروا دیں بہت سے اجنبی ہیں وہ جان لیں ہم وہ ہیں کہ جن کو اس آقا کی غلامی پر ناز ہے اس آقا کی غلامی پر ناز ہے کہ بیت المال میں ایک دن بہت سا مال آیا خلافت رابعہ کا زمانہ تھا امیر المومنین ظاہر خلافت کے ساتھ وابستہ تھے کسی نے کہا مولا آج اس میں آپ کا حصہ بھی ہے مولا ایک گھوڑا خرید لیجئے یاد رکھیں گے آپ ان باتوں کو مولا ایک گھوڑا خرید لیجئے رشاہ تمہیں کیوں کہ مولا آپ کے لئے ضروری ہے آپ کو جنگ کے میدان میں جانا پڑتا ہے رشاہ تمہیں مجھے ضرورت نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے عرص کیا کیوں کا اس لیے کہ جب جنگ کے میدان میں لڑائی چھڑ جاتی ہے جاتا ہوں تو میں مل کے بھاگتا نہیں اور جو میرے سامنے ہار مان کے بھاگتا ہے میں اس کے پیچھے دوڑتا نہیں مجھے بھوڑے کی ضرورت نہیں سن لو ہم اس کے غلام ہیں کیا کہہ رہا ہوں کیا کہتا رہوں گا میرا دل ہی بہتر جانتا ہے یعنی جب چھڑ جائے پیکار تو نہ پلٹنے کا مقام ہے اور اگر کوئی بھاگ رہا ہے تو نہ اس کے پیچھے دھونڈنے کی عادت ہے یہ تربیت ہے جو مولا نے عطا کی ہے اور اس پر زندگی ہے گھبرانے کا موقع نہیں فرد مظلوم ہو تو صبر کرے جماعت مظلوم ہو تو صبر کرے اس لیے کہ عقیدہ ہے محشر پر اور یہ دو دن کی دنیا گزشتنی وہ گزاشتنی ہے جائے گی کوئی نہ رہا کوئی نہ رہے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القحار اسی واحد قحار کے لیے ہے اس دن نہ فرائنہ ہیں نہ اکاسرہ ہیں نہ قیاسرہ ہیں اس دن نہ نماردہ ہیں اس دن نہ سلطنتیں ہیں نہ وجاہتیں ہیں اور اس دن آواز آ رہی ہے فقط جئتمونا فرادا آج ہماری بارگاہ میں اکیلے آئے اکیلے آئے کہاں ہیں تمہارے مجمع کہاں ہیں تمہاری اکثریتیں کہاں ہیں تمہاری وجاہتیں کہاں ہیں وہ تمہارے سفارش کرنے والے جن پر تم کو ناز تھا آج تم اکیلے ہماری بارگاہ میں آئے جیسے ہم نے تم کو پہلی مرتبہ تنہا پیدا کیا تھا آج تم تنہا ہماری بارگاہ میں آئے تم کو ایسا ہی آنا تھا اور ادھر صاحبان ایمان کے لئے کہا یوم لا یغزل اللہ النبی والذین آمنوا ماہو خدا اس روز محشر اپنے نبی کو رسوانہ ہونے دے گا اور صاحبان ایمان اس کے ساتھ ساتھ رہیں گے نورہم یسعا بین ایدیہم و بے ایمانہم ان کا نور کبھی داہنے جانب دورتا ہوگا کبھی سانے دورتا ہوگا یقولون ربنا اتمم لنا نورنا اور وہ کہتے ہوں گے پروردگار ہمارے نور کو اور مکمل فرما تو مظلوم نہ یہاں تنہا ہے نہ وہاں تنہا ہے ظالم یہ محسوس کرتا ہے کہ یہاں تو بڑے مجمع ہیں کون میرا بگاڑ سکتا ہے مگر حقیقت میں ظلم کے اعتبار سے یہاں بھی تنہا ہے وہاں بھی تنہا ہے اس کے ساتھی اس سے دور بھاگتے ہیں اس کے عزیز اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں اس کے مساحب اس سے دوری چاہتے ہیں ایک تنہائی سی تنہائی محسوس کرتا ہے بہر صورت عزیزانِ گرامی ناز یہی ہے کہ مظلوم ہے مظلوم ہے ایک بات یاد رکھئے کہ لاہور میں ایک بڑے دمدار افسر نے جو بہت ہی تعلیم یافتہ بھی ہیں بڑے مقام پر فائز ہیں ایک دن عجیب ناسحانہ انداز میں میرے ایک دوست سے کہنے لگے کہ وہی بڑی عجیب بات ہے کہ مجلسوں میں محرم کی ہو یا کبھی کی یہ اتنا ذاکرین ہنگامہ کرتے ہیں حسین کی مظلومیت کا کہ ایسے مظلوم تھے ایسے مظلوم تھے ایسے مظلوم تھے یہاں تک کہ وہ مظلومیت کی داستان سنتے سنتے طبیعت پریشان ہو جاتی ہے طبیعت پریشان ہو جاتی ہے تو یہ صاحب بڑے قاموش ہو گئے وہ ان کا آنہ کبھی کراچی میں ہوا انہوں نے یہ تذکرہ میرے سامنے کیا میں نے کہا حیرت ہے مجلسوں میں اس قدر جاتے ہو ذرا سا جواب نہ دے سکے ذرا سا جواب نہ دے سکے حسین کی مظلومیت کی داستان نہ دہرائی جائے تو کیا حسین کے ظلم کو بیان کیا بھئی دو ہی چیزیں ہیں نا یا مظلوم یا ظالم حسین مظلوم ہے تو کہا مظلوم نہ کہو پھر کیا کہیں ان کا ظلم بتلائیں سمجھنے کی کوہش کیجئے اچھا اس کے نفسیاتی اثارات کیا تھے وہ کیوں کہہ رہا تھا پڑا لکھا آدمی کے حسین کی مظلومیت پر اس قدر گفتگو نہ ہو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مظلومیت پر گفتگو نہ کرو شجاعت پر گفتگو کرو تو یہ تو گفتگو اور ہو گئی یہ اور گفتگو ہو گئی گفتگو یہ ہے کہ ظالم وہ ہوتا ہے جو بزدل ہو مظلوم ہی وہی ہے جو شجاہ ہو مظلوم اسی کو کہتے ہیں جو شجاہ ہو ہمیشہ بزدل ظلم کرتا ہے بزدل ظلم کرتا ہے اور جو شجاہ ہوتا ہے وہ مظلوم ہو جاتا ہے مظلومیت آئین شجاعت ہے مظلومیت آئین شجاعت ہے یعنی شجاعت وہ صبر ہے کہ پائے استقامت پیچھے نہ ہٹے اگر کسی نظریے کا اعلان کر دیا تو پھر قدم پیچھے نہ ہٹے اب جو کچھ بھی ظلم ہو جو کچھ بھی ظلم ہو مظلوم اسی کو کہتے ہیں کہ اس کے نظریات بار بار نہ بدلیں ایک نظریے پر قائم ہو صبر کرے ظلم اٹھائے اور ظالم وہ جو بزدل ہے ہر ظالم بزدل ہے ہر ظالم بزدل ہے اگر تاریخ اسلام میں کسی نے ظلم کیا تو وہ بزدل ہے اور تاریخ انسانیت میں کسی نے ظلم کیا تو وہ بزدل ہے اب اس کے بعد ظلم کی تاریخ پر نظر ڈالی تو پتہ چلے گا کہ بزدل کی تاریخ جو بن کی تاریخ ورنہ شجاعت کی تاریخ کچھ اور ہوتی ہے شجاعت وہ کہ جہاں تلوار عمر حق میں کھچے شجاعت وہ کہ جہاں پیکار عمر حق میں ہو تو جب عمر حق میں پیکار کا اعلان ہو تو اس وقت پیچھے ہٹنے والے اگر کسی کا گھر جلانے جائیں تو وہ بزدل نہیں یہ ہے فکر کا موقع اس لیے پیغمبر اسلام ہمیشہ یہی کہتے ہوئے پائے گئے کہ سلطنت کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے الملک یبقا مع الكفر حکومت کفر کے ساتھ باقی رہتی ہے ولا یبقا مع الظلم ظلم کے ساتھ حکومت باقی نہیں رہتی حکومتیں اُلڑ جاتی ہیں اب رہا دیر بھئی اتنی دیر ہو گئی چھبیس برس ہو گئے اٹھائیس برس ہو گئے تیز برس ہو گئے تو آپ کی تکلیف شرعی نہیں ہے کہ آپ یہ فکر کریں یہ آپ کی تکلیف نہیں ہے دیری میری نسبت سے دیری آپ کی نسبت سے جو زمان و مکان کا قالق ہو جو وقت کا قلعہ ہو اس کی نسبت سے دیری کہاں جہاں کائنات کی لاکھوں گردشیں آنے واحد سے زیادہ وقت نہ رکھتی ہوں اس کے لئے کیا دیری ہے ستائیس برس ستائیس ہزار برس گزر جائیں ستائیس ہزار برس گزر جائیں فرق اتنا ہی کہ مسلمان ہو تو سمجھنے کی کوشش کرو کہ ہر قبر میں کچھ ہے بھئی یہ جملے سمجھو یاد کرو گفتگو کے موقع پہ دہراؤ محنت اسی لئے ہوتی ہے کہ ذہنوں میں باتیں رہیں نوجوانوں کے بزرگوں کا تو کیا کہنا وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں میں ایک طالب علم کی حیثیت سے گفتگو کرتا ہوں کبھی علم کا دعویٰ نہیں کیا مسلمان اگر ہو تو یہ عقیدہ رہے کہ ہر مٹی کے ڈھیر میں کچھ ہے وہ کچھ صحیح اور اس لئے کہ آیت یہ کہتی ہے قیامت کو آنا ہے اس میں شک نہیں جو زوی الکول کے لئے ہے جو کچھ قبروں میں ہے خدا ان کو اٹھائے گا اس لفظِ اس حرفِ من سے استدلال کرو ان اللہ یبعصو من فی الکبور جو قبر میں ہیں ان کو خدا اٹھائے گا ما فی الکبور نہیں ہے ما غیر زوی الکول کے لئے ہے من فی الکبور جو لوگ قبروں میں ہیں اللہ ان کو اٹھائے گا پانت ہزار برس پہلے گئے ہیں قبر میں تو ان کو بھی اٹھائے گا پچاس ہزار برس پہلے گئے ہیں ان کو بھی اٹھائے گا ہائے کچھ مٹی کے ڈھیر میں ہائے کچھ مٹی کے ڈھیر میں حضرت اب الحسن سالس امام علی جنقی صلوات اللہ وسلم ہر سمت ابن عیون بیان کرتا ہے کہ میں امام کے ساتھ ساتھ تھا کہ ایک مطبع مشہور واقعہ ہے ایک مطبع میں نے دیکھا کہ گرمی شدید گرمی کا زمانہ اور امام کے ساتھ اضباب میں انتہائی سردی کے گرم کپڑے مجھے شک ہوا کہ یہ ہیں وہ جن کی امامت پہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں وہ کہتا ہے رات ہوئی ایک سہرہ میں ہم اتر پڑے اور اس کے بعد تند ہوا چلی تیز توفان آئے اور یہاں مط کی بارش ہوئی بارش کے ساتھ تیز یالہ باری ہوئی برف پڑی اور ایک مرتبہ شدت کی سردی ہوئی ہمارے ساتھ سب گرمی کے کپڑے تھے ہم کاپنے لگے تو بیان کرتا ہے کہ نصف شب کے وقت اب الحسن سالس کا خادم آیا اور اس نے قیمہ کے دروازے سے کہا مولا نے تیرے لئے گرم کپڑے بھیجیں سردی سے محفوظ کرنے کے لئے تجھ کو گرم کپڑے بھیجیں وہ بیان کرتا ہے میں گھبرا گیا ہوں صبح کو جب ہم وہاں سے چلے تو بارش کی شدت نے مختلف مقامات پر زمین میں گڑھے ڈال دیئے تھے ایک مقام پر میں نے دیکھا کہ اس کھلے میدان میں ایک گڑھے میں سے ہڈیاں باہر نکلیں امام بھی باہت رشید رکھتے تھے میں نے ارس کیا فرزند رسول اس میدان کو دیکھئے لقودق میدان کبھی انسان کا نام و نشان نہ ہوگا اور یہاں بھی ہڈیاں ارشاد فرمایا ہر سماء ساری روح زمین میں ایک انچ زمین بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی انسان دفن نہ ہو کوئی انسان دفن نہ ہو اور ان اللہ یبعث من فی القبور اور جو قبروں میں ہیں ان کو خدا اٹھائے گا جہاں کہیں دفن ہیں تو اگر مسلمان ہو تو اس کا عقیدہ رکھو کہ قبروں میں کچھ ہے کچھ ہے اگر محشر ہے اب آپ سمجھ گئے میرے استجلال اور جو یہ کہہ کے قبروں کو ڈھا دے کہ کچھ نہیں تو وہ نہ محشر کا قائل ہے نہ مسلمان ہے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اس مٹی کے ڈھائر میں اب کچھ نہیں ہے پچاس برس ہو گئے تو آیت کا اس کو یا تو خیال نہیں رہا اور اگر پڑھتا ہے عرب ہے مادری زبان عربی ہے تو پھر کیا کہنے وہ اتنا نہیں سمجھتا یبعث من فی القبور مبروز ہوں گے قبر والے لا الہ الا اللہ اور پھر یہ اور پھر اس کے ساتھ کلام مجید کی وہ آیتیں کہ جہاں واضح طور پر بتلا دیا گیا کہ دیکھو یا ایوہ الذین آمنوا لا تتولو قوما غضب اللہ علیہم اے صاحبان ایمان ان کو دوست نہ رکھنا اس قوم کو دوست نہ رکھنا جس قوم پر اللہ کا غضب آ چکا قد یئسو من الاخرہ یہ لوگ آخرت سے مایوس ہیں بہت غور سے سنگی آئے تھے قد یئسو من الاخرہ کماؤ یئسا الكفار من اصحاب القبور یہ اس طرح سے آخرت سے مایوس ہیں جیسے کافر صاحبان قبر سے مایوس ہیں یہاں مایوس انکار یہ لوگ انکار کرتے ہیں محشر کا جیسے کہ کافر منکر ہیں کہ کوئی چیز قبر میں ہے تو کسی قبر میں کسی کے وجود کو نہ ماننا انکار قرآن ہے انکار قرآن کفر ہے کما یئسا الكفار من اصحاب القبور قبروں میں کچھ ہے قبروں میں کچھ ہے تو جیسا کہ میں نے ارس کیا ہمارا موقف تو یہ ہے ہمارا موقف تو یہ ہے کہ قدم جمع ہوئے پائے استقامت غیر متزلزل اب جو ہو صبر ہمارا شعار ظلم کی عادت نہیں ظلم کی عادت نہیں اور اس دن کا انتظار کہ یوم العدل علی الظالم اشد من یوم الجور علی المظلوم کہ عدل کا دن ظالم پر اس دن سے زیادہ گراں ہوگا جس دن کے مظلوم پر ظلم ہو رہا تھا ذرا آسا سمجھنے کی کوشش کی عدل کا دن ظالم کے لیے اتنا تکلیف دے ہوگا اتنا زحمت رساں ہوگا اور اتنا شدید ہوگا کہ مظلوم پر جو ظلم کا دن تھا وہ اس کے سامنے کچھ نہیں تو ایسی منزل پر جب اتنا اسمینان ہو تو مطمئن چلو یہی درس دیا یہی سمجھایا یہی بتلایا متوکل نے قبریں کھوٹ ڈالی کہا کربلا کوئی نہ جائے زیادت دار امام علی نقی کا دار امام علی نقی کا ایوب ابن نوح ابن درراد نقی قدمت باسعادت میں حاضر ہے حرس کی فرزند رسول کچھ قبر ہے جت کی قبر کھد رہی ہے ارشاد فرمایا کاغذ ہے تیرے پاس حرس کیا ہاں کہا لکھتے جا لکھتے جا زیارت جامعہ لکھوا دی کہا خود نے دو قبر حسین کی قبر دلوں میں پڑھتے جاؤ زیارت اسلام علیکم یا اہل بیت النبوہ یہ ہے تعدیب یہ ہے تربیت اور یہی ہے وہ زیارت جامعہ جہاں ہم عرض کرتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ آٹھوی شوال کے لیے بہترین عبادت یہی ہے کہ اگر جنت البقی یاد آئے تو ہر شخص زیارت جامعہ پڑھے اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے امام علی النقی نے اس دور میں زیارت کو عملہ فرمایا بے ابی انتم بے ابی انتم و امی و نفسی و اہلی و مالی میرے باپ میری ماں میری جان میرا مال آل محمد تم پر قربان ذکرکم فی الزاکری تمہارا ذکر ذکر کرنے والوں کی زبانوں پر و اسماوکم فی الاسما تمہارے نام سب ناموں میں و اجسادوکم فی الاجساد تمہارے جسد تمام جسدوں میں و ارواحکم فی الارواح تمہاری روحیں تمام روحوں میں و انفسکم فی النفوس اور تمہارے نفس تمام نفسوں میں و آثارکم فی الاسار تمہاری نشانیا تمام نشانیوں میں و قبورکم فی القبور اور تمہاری قبریں تمام خبروں مواہب کیجئے بڑے بڑے علماء hört دیگراہ نے اس ایک جملے پر اپنی ساری قوتوں کا صرف کر دیا الا ما شاءاللہ یہ جملہ آج تک تو سمجھ میں نہ آسکا یہ جملہ آج تک سمجھ میں نہ آسکا معصون کا قول کہ تمہارے جسد تمام جسدوں میں اور تمہاری روحیں تمام روحوں میں اور تمہارے نفس تمام نفسوں میں اور تمہارے آثار تمام آثار میں اور تمہاری قبریں تمام قبروں میں میں پھر ارز کروں اللہ ما شاء اللہ اللہ من شاء اللہ جس کو خدا چاہے وہی بتلائے اس کے معنی میری حد تک تو میں یہی کہہ کے آگے بڑھتا ہوں کہ ہر صاحب ایمان کی قبر میں آل محمد کی قبر ہر صاحب ایمان کی قبر میں آل محمد کی قبر اور پھر اور پھر دل دل تو ہے ہی ان کی آرامگاہ دل تو ہے ہی ان کی لہت ان کا مزار اور پھر قلوب مومن میں ان کی قبریں ہیں تو میں نے انجمن ایرانیان میں دو تین دن پہلے یہ کہا تھا کہ جلا کے میرا نشیمن ہے مزترب سیاد کہ دل کے درد میں جو گھر بنا وہ جل نہ سکا یوں گھر جلا دو مگر کسی نے اگر اپنے گھر بنائے ہیں ہر ایک کے درد دل میں تو وہ جل نہیں سکتے قبروں کو مٹا دو لیکن اگر وہ قبریں دلوں میں بنی ہوئی ہیں اور صبح و شام سلام ہو رہا ہے کیا مٹا ہوگی یہی سمجھ کے مٹایا نا قبر کو کہ کوئی سلام کرنے والا نہ رہے یہی سمجھ کے مٹایا نا قبر کو کہ کوئی سلام کرنے والا نہ رہے مگر میری شہزادی روحِ آلِ محمد میری شہزادی جانِ آلِ محمد میری شہزادی حقیقتِ آلِ محمد جان رہی تھی کہ میری قبر مٹے گی جان رہی تھی کہ میری قبر مٹے گی سلمان حاضرِ قدمت ہے شیقِ صدوق نے قصال میں شیقِ صدوق نے عمالی میں مختلف ہمارے محدثین نے اس روایت کو نقل کیا میں نے بارہا پڑھا ہے مجھے بارہا پڑھنا چاہیے بار بار یاد دلانا چاہیے جانتی تھی سلمان حاضرِ قدمت ہے رشاعت و میرے دوستوں کو میرے سلام کے بعد یہ کہنا کہ اگر کوئی میرا دوست پریشان ہو تو صبح و شام مجھ پر اور میرے پدرِ گرامی پر سلام کرے شیقِ صدوق میرے دوستوں سے کہہ دینا اگر کوئی پریشان ہو صبح و شام مجھ پر اور میرے پدرِ گرامی پر سلام کرے سلمان نے پوچھا شہزادی آپ کی زندگی میں ارشاد فرمایا حیات میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اتنا تو انتظام کر کے گئی ہیں اتنا تو انتظام کر کے گئی ہیں قبروں کو مٹا دو سلام کرنے والے تو ہیں نا سلام کرنے والے فرق اتنا ہی کہ وہاں جا کے سلام کرنا ہے ایک سلام دور سے بھی ہوتا ہے اور دور سے سلام ہوتا ہے اس عظم کے ساتھ کہ دل میں ہے یوم محشر سامنے ہے یوم محشر نہیں میں یوم محشر ایک زینے کو درمیان سے کم از کم میں تو قطع نہیں کر سکتا یوم محشر تو اب بھی ہے دور نہیں ایک اور بھی دن ہے درمیان میں ایک اور بھی دن ہے وہ بھی آئے گا جس کو گھر والا کہتے ہیں وہ بھی آئے گا اور وہ گھر والا آ کے دیکھے گا گھر کہاں کہاں سے اجڑا ہے وہ گھر والا آئے گا دیکھے گا گھر کہاں سے اجڑا ہے دیوار کہاں سے گری ہے دروازہ کہاں سے جلا ہے خبر کہاں سے ٹوٹی ہے گھر والا آئے گا بہت جلدہ آئے گا بہت جلدہ آئے گا مگر مگر جو محشر ہی پر اعتقاد نہ رکھے یہ گفتگو اس کے لیے نہیں یہ گفتگو تمہارے صبر میں قوت پیدا کرنے کے کہ وہ بھی آئے گا کارکانِ عالم اس طرح سے نہیں جاتا اس طرح سے نہیں جاتا بہر صورت میں خود اتنا تھکا ہوا ہوں کہ آپ کا وقت زیادہ نہیں لے سکتا میر تقی میر کا ایک شیئر سنو اور یاد رکھو دیتی ہے طول بلبل کیا شورش فگاں کو دیتی ہے طول بلبل کیا شورش فگاں کو ایک نالا حوصلے سے ایک نالا حوصلے سے بس ہے ودائے جان کو ایک نالا اگر حوصلے سے ہو جائے ایک آہ اگر حوصلے سے ہو جائے اب بھی کائنات منقلب ہو سکتی ہے سمجھو سمجھو ایک نالا حوصلے سے بس ہے ودائے جان کو آواز آئی کوہ توپ موسیٰ کیا تھا آج طریقہ عمل کا مالک بس تجھی کو دھونڈ رہا تھا آواز آئی موسیٰ مجھ کو دھونڈو ٹوٹے ہوئے دلوں میں مجھ کو دھونڈو اجڑی ہوئی قبروں میں مجھ کو دھونڈو یتیموں کی آہوں میں مجھ کو دھونڈو بیکسوں کی فریادوں میں اند قلوب المنکسرہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوں موسیٰ تو جیسے کہ زید ابن علی یہ شہید نے استدلال کیا تھا کہ ان بچوں سے زیادہ ہم مستحق ہیں کہ ہماری حفاظت کی جائے اسی طرح سے یہ استدلال قوی ہو سکتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ ہم ٹوٹے ہوئے دل کے پاس ہیں تو ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں یا آل محمد کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں وہاں ملے گا خدا وہاں ملے گا خدا ان ٹوٹے ہوئے دلوں میں ادھر چلو دیکھو حق تھا دشمنوں کو گفتگو کچھ عجب کروٹیں لیتی ہے حق تھا دشمنوں کو اس لیے کہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی فقہ متاثر ہو چکی ان کا کلام متاثر ہو چکا ان کے اصول متاثر ہو چکے احکام فقہ ہی سب کے سب قابل غور بن گئے وہ ہے صادقین امام محمد باقر امام جعفر صادق کیسے پسند کرتے تھے وہ کہ ابنِ تیمیہ کی مریدی بھی رہے اور صادقین کی قبریں بھی رہے آگ ہی تو لگی تھی کہ مٹا دو آٹھویں شوال وہ تاریخ ہے کہ اگر سلیقے سے آدمی کچھ سوچے تو کم از کم حسن ابن علی سیدہ امام زین العابدین امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے سوانے حیات مسلسل بیان ہو یعنی کوشش یہ کی جائے کہ تیسری سے آٹھویں یا پانچویں سے دسویں تک مسلسل یہ فکر رہے کہ صادق نے کیا کیا امام محمد باقر کا کنٹریبیوشن دین اسلام میں کیا ہے سید الساجدین کے صحیفہ کاملہ میں قوت کیا ہے امام حسن کا طرز زندگی کیا تھا ان پر بار بار گفتگو کی ضرورت ہے اور شاید یہ بھی ایک طریقہ تھا مولا کی طرف سے جو عطا ہوا کہ دیکھو ایک تاریخ اور دیتے ہیں ایک تاریخ اور دیتے ہیں تمہاری فکر میں اضافے کے لیے اب تک کوئی کام نہیں ہوا صادقہ ان پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی کہ کیا کیاو ان دو ہستیوں نے کس طرح سے تدوین کی ایک مسئلہ پر گفتگو کی ضرورت ہے ایک دریائے ذکھار بہر صورت اس ایک تاریخ کے لیے اتنا میٹر اگر اس پر کام کیا جائے کہ یہ سب کی سوانِ حیات پر گفتگو ہو اور یہ گفتگو ہو نتیجتاً کہ یہ کیوں ہوا بظاہر تو یہی کہ ملوکیت یہی چاہتی ہے کہ سب کے سر اس کی چوکھٹ پر جھکیں ملوکیت یہ نہیں چاہتی کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی کی قبر پر گردن جھک جائے اور پھر اب یہ چیختے رہو کہ یہ خدا نہیں یہ چیختے رہو کہ یہ قبر کی پرستش نہیں یہ چیختے رہو کہ یہ غیرِ خدا کی بندگی نہیں کوچھ نہیں کوئی سننے والا نہیں کا بس سلام کرتے ہو تو پرستش ہے ارے یہ کس دنیا میں ہو رہا ہے پہلی جنگ عظیم میں ہزاروں مرنے والے تھے جن کے ناموں کی فیرز نہ بن سکی جن کی قبروں کا پتہ نہیں چل سکا تو کیا کیا دنیا کی حکومتوں نے دا ان نوان سولجر وہ سپاہی جس کا نشان نہیں وہ سپاہی جس سے دنیا واقف نہیں اس کا ایک نشان بنا دیا دنیا کے تاجدار دنیا کے حکمران آج وہاں جا کے پھول چڑھاتے ہیں کوئی پوچھتا نہیں اس مطمدن دنیا میں کہ یہ قبر پرستی تو نہیں وہ کونسا ملک ہے تاریخِ تمدن میں جہاں اس ملک کے بانی کی قبر نہ ہو اور وہ کونسے ہیں مہمان جو اس ملک میں آ کر اس بانی کی قبر پر جا کر تھولنا چڑھاتے ہوں وہ ہندوستان سہی جہاں لابینیت ہے مگر وہاں بھی کوئی ہے وہ ایران سہی کہ جہاں یہ بتلایا جاتا ہے کہ ایک انقلاب کے بعد انقلاب آیا لیکن وہاں بھی یہ قبر ہے چھوڑیے چھوڑیے ارے خدا بیزار قوم روس کی اب وہاں بھی انہوں نے اسٹیلن کا ایک مزار بنا دیا لینن کا مزار بنا دیا اپنے مملکت کے بانیوں کی قبریں بنا دیں اور کہا آنے والوں پہلے وہاں بھی احترام کے لئے جاؤ یعنی کام شروع ہی نہیں ہوتا مہمانوں کا جب تک کہ ان قبروں پر جا کے پھول نہ چاہیں یہ قبر پرستی ہے نہیں یہ عقل ہے عقل کہ جس کی وجہ سے یہ دولتیں ملی ہو پہلے اس کو تو سلام کرو پہلے اس کو تو سلام کرو جس کے صدقے میں دین اسلام ملا جس کے گھر سے اسلام چلا جس کے گھر کی وجہ سے دنیا وحی سے معنوس ہوئی حلال و حرام مذہب کے جس گھر سے سمجھ میں آئے اس کو تو پہلے سلام کرو مگر عجب تمدن ہے کہا یہی نہ رہے یہی نہ رہے اور کوئی ادھر سے گزرے تو پتا چلے کہ ایک میدان سا ہے خودی ہوئی قبروں کے نشان تمدن ہے تہذیب ہے میں سمجھتا ہوں کہ تسامو ہو گیا کچھ بھول ہو گئی کچھ غلطی ہو گئی کسی نے غلطی کی اور غلطی اب نب نہیں رہی ہے لیکن ہم نے بھی یہی تیہ کیا میرے بعض دوست پوچھ رہے تھے کہ آج کیا ہوتا ہے میں کہا آؤ میں سناؤں گا کہ کیا ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ ایک تازہ روداد غم ہے آل محمد کے گھرانے پر اور اس کو یاد رکھنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ خاموش یاد کرو سکوت کے عالم میں یاد کرو اور یہ سمجھ کے یاد کرو کہ ایک دن وہ بھی تھا زہرہ کہ تیرا باپ صبح کو تیرے گھر پر آ کر سلام کرتا اور یہ آواز دی جاتی اسلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیزہب انکم الرجسہ للبیت ویتحرکم تتھیرا شہزادی ایک دن وہ بھی تھا اور شہزادی ایک دن یہ بھی ہے یہ بھی ہے مگر شہزادی آپ تو ہم سے اور ہمارے بزرگوں سے ہمارے علماء سے فقہاء سے انبیاء سے سب سے بہتر جانتی ہیں کہ مقام صبر آپ کا کیا ہے شہزادی ہاں ہاں وہی مدینہ وہی مدینہ اور وہی سلام کرنے والے شہزادی انہوں نے یہ سمجھ کے روک دیا کہ یہ سلام کرنے والے یقیناً سلام نہیں کر سکیں گے مگر شہزادی ان کو نہیں معلوم زمانے حج میں امام زمانہ کا وہاں ہونا لازم ہوتا ہے ہر سال حج کے موقع پر حدیث صحیح ہے کہ امام زمانہ رہتے ہیں حج کے موقع وہ تو اپنی جدہ ماجدہ پر سلام کرتے ہوں گے نا وہ تو سلام کرتے ہوں گے اپنی دادی پر تو ایسی صورت میں شہزادی کی قبر محتاج سلام نہیں ہے اب جو کچھ ہو جو کچھ ہو لیکن ہم کو تو اسی ظلم پر اسی ظلم پر گفتگو مقصود ہے کہ آخر یہ عقل ہے یا جہل ہے یا اسلام ہے یا کفر ہے یہ حق سے نزدیکی ہے یہ حق سے دوری ہے اس کو دنیا بتلا دے گی دنیا بتلا دے گی ٹوٹے ٹوٹے مکام اجڑے دیار پانچ پانچ ہزار برس پہلے کے تاک دریچے مٹی کے برطن دنیا اس کی حفاظت کرتی ہے رکھو رکھو آثار قدیمہ ہے کہیں کچھ مل گیا تو چلے دھونٹے ہوئے بھئی نوح کی کشتی کو دھونڈو کہاں ہے تور کہاں واقع تھا دیکھو رومن ایمپائر نے اپنے تلقی کے زمانے میں کس طرح سے اپنے کھیل کے میدان بنائے تھے دیکھو ایتھنس کے مکانات کیسے تھے پومپی آئی کا شعل فشا پہار کس طرح سے ملکوں کو تباہ کرتا تھا نشانیوں کی حفاظت کرو دنیا تو اس طرف جاتی ہے اور یہاں اس سے بڑھ کر کوئی نشانی ہو سکتی تھی بانی اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا محمد کی قبر یا اس کی بیٹی کی قبر آپ اس کو قبر پرستی کرتے ہیں میں کہتا ہوں قبروں کو مٹا دینا گویا انسانیت سے دوری کی دلیل تھی اور ہر سال یہی بار بار نہر آیا جاتا ہے اس واسطے نہیں کہ کوئی اس سے واقف و آگاہ ہو بلکہ اس لیے کہ تمہارے بچے تمہارے دوست تمہارے سننے والے یہ تو سمجھ لیں کہ ہے کیا آٹمی شوال جس کو ظلم کہتے ہو وہ ظلم کیا ہے اللہ اللہ اکبر امی رباب کو اس کا یقین تھا کہ میرا بچہ دفن ہو گیا گفتگو کے انہج کو سمجھ رہے ہیں بڑا یقین تھا اس لیے کہ آنکھوں کے سامنے دفن ہوا بچہ باپ نے بیٹے کو دفن کیا ہے کیا گزری ہوگی قلبِ رباب پر جب کرولہ سے پوفے جاتے ہوئے اپنے ناقے پر بیٹھ کر اس ماں نے بیٹے کے سر کو نوکے نائدہ پر دیکھا اس کو دنیا کہتی ہے ظلم ظلم اور یہ واقعہ کب کا تھا ایک سٹھ ہجری کا محرم محرم کی دسمی دسمی کی شام اور اس واقعے سے پچاس برس پہلے کیا ہوا تھا کیا دشمنوں کا دستور ہی یہ ہو گیا تھا کہ آلِ محمد کی قبروں کو کھوڑ ڈالو یا دفن ہونے نہ دو یا دفن ہو جائیں تو قبروں کو کھوڑ دو کیا یہی طریقہ تھا پچاس برس پہلے زہرہ کو دفن کر کے آئے اور ایک مرتبہ غلاموں نے کہا مولا جنت البقی کے قبرستان میں جو قبریں آپ نے بنا دی اس کو مدینے والے ہاتھوں میں کھوڑا لیے ہوئے زمین کی نرمی کو تلاش کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں زمین میں قبر کھوڑ کے زمین سے نکال کے لاش کو نماز پڑھیں گے راوی کہتا ہے کہ امیر المومنین ظلفقار کو ہاتھ میں لیے ہوئے اور اس کو گھسیڑتے ہوئے جس سے زمین پر خط پڑھ رہا تھا ابا کو کاندے پر اس طرح سے آپ نے ڈال لیا تھا کہ ابا کا ایک گوشہ کاندے پر تھا اور کچھ حصہ زمین پر تھا غصے کے عالم میں جنت البقی کے قبرستان میں پہنچے اور کہا سنو گھر جلا میں نے صبر کیا درد کے عالم میں زہرہ ترپی میں نے صبر کیا اور اب یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے زہرہ کی قبر کو کھوزنے کی کوشش کی تو مدینہ کی گلیوں میں لہو کی نتیاں بہ جائیں گے لوگ سمجھ گئے دنیا سمجھ گئی کہ فاتح خیبر کو جلال آیا دنیا سمجھ گئی کہ علی جب نے ابھی طالب کو جلال آیا ابو طالب کے لال کو جلال آیا سب لوگ معافی مانگ کے اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے آؤ نا مولا اب آؤ اب دیکھو نا مولا بس مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں عرض کرنا ہے دلوں میں اس دعاق کو لیے رہو بچوں کو انہی کی محبت پر تربیت کرتے رہو زہرہ کا غم فرامہ ہے زہرہ کا دعاق قیامت تک رہے گا قلب مومن پر حفاظت کرو اس غم کی اسی طرح سے ہر سال آٹھویں شب بھال کی تاریخ آتی رہے گی اور اسی طرح سے ہم اعلان غم کرتے رہیں گے سنو سنو مظلوم اگر اجتماعی طور پر قوم کو یہ حساس ہو کہ وہ صابر ہے تو اس میں نظم بھی ہو ضبط بھی ہو سکون بھی ہو اور وقار بھی ہو اور دنیا یہ جان لے کہ یہ وہ ہیں کہ جعفر ابن محمد نے جن کی تربیت کی ہے جعفر ابن محمد نے جن کی تربیت کی ہے اکیلی قبر نہیں ہے زہرہ کی حسن ابن علی بھی ہیں امام زین العابدین بھی ہیں امام محمد باخر بھی ہیں امام جعفر صادق بھی ہیں ارے کوئی ان سے پوچھے کہ جس امام کو کربلا سے کوفان اوپے سے شام زنجیروں میں افیر کر کے لے گئے کیا اس کے لیے بھی اس کی ضرورت تھی جس حسن کو زہر کا جام دیا کیا اس کے لیے ضرورت تھی جس باقر اور جس صادق کو زہر دے کے شہید کیا کیا اس کے لیے ضرورت تھی کہ نشان قبر نہ رہے بس اور کچھ نہیں فرزند رسول امام منتظر نظر کی ہچکی میں پوشیدہ ابھی تک راز ہے آنے والے چلدہ یہاں تری آوے مولا تو حضر ہو گئی مولا تو حضر ہو را حضر ہو مولا تو حضر ہو